سلیم خان اور جعبید اکتر نے سال انیس سو تیہتر میں فلم زنجیر کے دوارہ ہندی سینیما کو انگری ینگ مین دیا تھا یہ فلم ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی یہ فلم امیتہ بچن کے کریئر کے لیے بھی بڑی فلم ثابت ہوئی اور اس فلم نے انہیں اس دور کا سب سے بڑا اسٹار بنا دیا سلیم خان نے اب امیتہ بچن کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر باتچیت کی ہے دراصل سلیم خان نے اپنے بیٹے ارباس خان کے ساتھ حالی میں باتچیت کے دوران بتایا کہ یہ امیتہ بچن کی نیتی تھی کہ انہیں اس فلم میں کاس کیا گیا ساتھ ہی انہوں نے امیتہ بچن کے صبحوں کے بارے میں بھی بات کی ہے سلیم خان نے کہا کہ دہرمیندر دیواند و دلیب کمان نے اسکرپ پاس کر دی تھی اس لئے یہ امیتہ بچن کے باس گئی اس سمائے کوئی بھی ایکٹریس فلم میں مکنائک کا قابلہ کرنے کے لیتیار نہیں تھی اس لئے جیب بچن کا دروازہ کٹ کٹایا گیا اور ان سے اس فلمیں اب انہیں کرنے کو کہا گیا سلیم خان نے کہا کہ میں نے اس فلم میں جیب بچن کو لینے کا سجھاؤ دیا جب انہیں اس کہانی سنائی گئی تو انہیں کہا کہ میرے کرنے کے لیے اس فلم میں کچھ نہیں ہے تب میں نے کہا ہاں آپ کے یہاں کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے لیکن یہ فلم امیتہ بچن کی کریئر کو بدل سکتی ہے سلیم کھان نے کہا کہ انہیں امیتہ بچن کی ایکٹنگ پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ہر موڑ پر ان کے نام کو آگے بڑھاتے رہیں لیکن الگ ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں نہیں رہے امیتہ بچن کے ساتھ امیتہ کو یاد کرتے ہیں اور سلیم کھان نے کہا کہ یہ جو رشتہ رکھنے کی ذمہ داری تھی وہ ان پر یعنی امیتہ بچن پر تھی آپ جو بڑے سٹار ہو جاتے ہیں تو آپ کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملنا جلنا ہو رشتہ رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے جو امیتہ بچن شاید کسی وجہ سے نہیں کیا سال انیس سن نواسی کی فلم توفان میں سلیم اور جاوید کے الگ ہونے کے بعد امیتہ ابو سلیم نے پھر ایک ساتھ کام گیا ایک بار پھر وہ دونوں ملے لیکن صرف ویعوسائق طور پر کبھی دوست کے روپ میں وہ نہیں ملے سلیم کھان نے کہا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بہت قریبی دوست ہیں صرف ہمارے ساتھیں نہیں امیتہ بچن کا صبح ہر کسی کے ساتھ ایسا تھا وہ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے ہم سب نے پیشےور روپ سے کام کیا اور اچھا کام کیا